بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہو پاکستان آج بہت بڑی تین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں تینوں آپ کے ساتھ شہیر کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی اس وقت تاریخ خودنگیر سے بہت تقدیر بھی انشاءالہ ورزیز بدل رہی ہے اور وہ جو روڈ میپ ہے جس کی اوپر عمران خان نے قوم کو لگایا تھا اور جس کے ذریعے سے ہم نے انصاف کے سارے در کھٹھائے اس کے نتیجے میں اب وہ جو ایک تھی امید محوم یعنی مرتی ہوئی امید تھی وہ جاگ پڑی میں آپ سے لیٹس تین باتیں آپ سے میں شیر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت قبول نہیں کرو گے کون ہوتے آپ قبول نہیں کرو گے قبول کرو یا نہ کرو تمہارے قبول کرنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے آئین میں یا قانون میں یا اس پورے نظام کے اندر دوسرا یہ تھا کہ کوئی چڑھ کے دوڑ پڑے گا سپرین گوڑا پاکستان کی اوپر وہ پاکستان سارے کے مخلہ ارگنائز ہوئے اور ہم باہر نکلے اور اس کا وہ جو ان کی خواہش تھی وہ خواہش بھی حضرت ان خونجوں پہ ہے جو بن خلے مرجہ آکے جو زمرے میں آکے وہ تاریخ کے کونے دان میں سے لگئے تیسرہ یہ ساتھ ہے وہ اس قدر پیسے لگاؤ اس قدر پروپیٹنڈا کرو اس قدر جو سٹوریاں ہیں وہ فین کرو کہ ہر طرف یہ لگے کہ پورا پاکستان اس کے کھڑا ہوگا ایک مفرور کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ مفرور وہ جس کی جو بھائی کو لینے کے لیے ایک سال پہلے جب وہ آ رہا تھا جب آنے سے ایک سال پہلے سے تیاری شروع ہوئی تھی تو وہ لاورہ ائرپورٹ نہیں پہنچ جاتا اب اس کی بدلہ لے رہی ہے پتہ ہے اس کے پاس پبلک آفیس ہولڈر میں وہ کہتی ہے یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے جائے تو کوئی بات نہیں بیان جو ہم بیانوں کے اندر بیان پڑھا کریں اور جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو منڈی سائفر جب رہا ہوں آپ کے لیے میشہ پہلا یہ سٹیپ ہو رہا ہے کہ سپریم کودہ پاکستان جو آرڈر ہے اس آرڈر کے حوالے سے جو اقدامات کہے گئے ہیں وہ نہیں کیے جاتے تو سپریم کودہ پاکستان کو الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سپریم کودہ پاکستان میں آؤ اور ہمیں بتاؤ تاکہ اس کے اوپر پر در ایکشن کیا جا سکتا ہے پر در ایکشن کیا ہو سکتا ہے یہ آپ جاننا چاہتا ہے پہلا ایکشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹی یہ چاہتی ہے کسی سیاسی شخص کو ڈسکوالیفائی کیا جائے تاکہ کوئی ان کے نیم مردہ قسم کے شہید جو باوقعی ضرورت کبر میں چلا جائے باوقعی جو باہر باگ جائے اور سیاست کرے وہ ان کو چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا لیکن سپریم کودہ پاکستان نے جو دوسرا کام کرنا ہے پہلا کام کرنا وہی ہے کہ ایک تو توہین غالب کی کاروائی ہو سکتی ہے توہین غالب کی کاروائی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ ہمیں سے آکے معاملت کریں پہلے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ معاملت کرے گا ہماری ڈیفنس منسٹری اور دوسرا فائننس منسٹری معاملت کرے گی اگر کچھ کے پاس بڑھ بڑھ ہے تو وہ آکے ہمیں بتائیں گے اور اس کے اوپر پھر سپریم کودہ پاکستان اس کو دیکھے گا میں یہاں ایک بڑی دبدست کی سنویش چل رہی ہے ویڈیو کی صورت میں نواز شیف کی ہے اور جو وہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی دبدست ہے وہ سٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس نے کہا کہ جتنے لوگ سپریم کورٹ کا حکم مانتے وہ جانوار ہیں میں نے خیرہ کسی پتہواری کو میں کسی اشرت المخلوقات کی گینوار نہیں کہہ سکتا لیکن میں چونکہ کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اس لیے کہ اس کا یہ نبولہ جا ہے اس لیے ایک ہی ہو گیا یعنی سپریم کورٹ پورے عمل کے اوپر نگرانی کا اختیار لے کے فیصلہ لے کے بیٹھا ہے نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ ایک فادل جج کو اطلاعی ہے کہ انہوں نے دے ٹو دے ماننڈرنگ کے اوپر لگا دیا ہے کہ جب تک یہ الیکشن کا سارا عمل مکمل ہو کے وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ یعنی کل تو یہ حد کی کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا جو ان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں بھی دھر ہوں اور تم بھی ادھر ہو کسی اور وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ کر کے دکھاؤ ذرا تم کیا کر سکتے تو وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھا دے گی یہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک یہ کہہ دیا کہ الیکشن میں جو بھی رکاوٹ ہوگی ریپورٹ سے اس کی جائے گی دوسرا ایک جائے تو اس کو منٹر کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ٹائم لائن سے آگے کسی طریقے سے الیکشن نہیں جا سکے گا جو ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا میں اب پہلا حصہ مکمل ہو گیا گفتہ گو دوسرا حصہ یہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا کہ فورن فنڈنگ ہے دیکھیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اور تارک شفی کا نام آ گیا اور عمران خان نے یہ کر دیا آج اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کس طرح سے کام کرتی ہے میں آئی آلویز سی ڈیسٹنیز آن مائی ڈرائیونگ سی ہم ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں جہتر جا رہے ہوتے ہیں پٹڑی کی طرح ریل کی ایک اچھا راستہ ہے کی اچھا راستہ نہیں ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چوائیس ہم کرتے ہیں چلنے کے بعد پھر جو تقدیر ہے اس کے حوالے پندہ ہو جاتا ہے جو اشو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گئے تھے عمران خان کو جو بیل ہم نے کروا کے جی تھی پری ارسلس کو کینسل کرانے کے لئے گئے اور جسٹس کیانی صاحب اور جسٹس جانگیری صاحب دو بڑے فادل جاجیں اور پریکٹسنگ لائرز ہیں اسلام آدبار کے وہ بڑا لمبا عرصہ ان کی پریکٹس رہی ہے ان دونوں کی ڈی بی تھی اس ڈی بی میں نے فیصلہ ہوا ہے میں فیصلے کی آپ کو کافی میں دکھانا چاہتا ہوں اس کا ریلیونٹ فورشن میں دکھانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے تین باتیں کہیں ایک یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ایک لفظ ایک حرف ایک کسی جگہ سے کوئی ڈاکیومنٹ ایک کوئی یا انیشل یا جو پرائمری ایوڈنس یا سکنڈری ایوڈنس کسی شکل میں ہی کوئی الزام ان کے خلاف نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کسی جگہ پہ ممنوع فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جو قانون جس کی اجازت نہیں دیتا اس کی ایک یہ ہے کہ کسی بیرون ملک کسی دوسری قوت سے یعنی ملک انڈیا سے کوئی پیسے نہ لے کوئی امریکہ سے پیسے نہ لے کسی اور کنک سے پیسے نہ لے دوسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ crime proceeds now اور تیسہ حصہ یہ ہوتا ہے کہ money laundering اور تینوں الزامات ایک دفعہ پھر آپ کو اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ یہ اگر چیز زمانت کی ججمنٹ ہے لیکن پریکٹیکلی ایف آئی آر اڑا دی گیا مقدمہ اڑا دیا گیا اور ایک دفعہ پھر عمران خان کو صادق اور امین کا certificate اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا انتظام ہوا کہ وہ آج ایک اور کوٹ میں دے گیا اس معاملے میں بھی وہ صادق اور امین ہے اور یہ جو پروپیکنڈا کرنے والے ان کے موں کے اوپر آکے وہ کیس واپس پڑا ہے اچھا ایک اور اس کا پہلو اور جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ یہ جتنا بھی کیس جو بنایا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یعنی there is absolutely no foundation ہے جیسا کہتے ہیں Allah has no legs to stand upon جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو یہ جو جھوٹ اور افترہ اور جو تعمت گھڑی گئی تھی عمران خان پہ آج اس سے وہ اللہ تعالی نے ان کو پھر مبرہ کر دیا اب جو الزام تھا وہ کیا تھا جو دیکھے گا اس کے اوپر ہی سارا توشاہ خانہ بھی اسی طرح کا الزام ہے جو election commission کے پرچے بڑھو ہیں ساری اسی طرح کے الزام اس سارے کے سارے جھوٹیں اور اس میں جو judgment ہے اس کا PTI at UVL Jinnah avenue branch islamabad on 20th of feb 1913 and on 14th of march 2013 and on 2nd of april 2013 respectively from still gotten money but not a single proof or document has been highlighted which could justify the first elevation that the amount in question was crime proceed and obtained through any illegal means تین باتیں clear ہو گئی ہیں اس کے لیے ہے کہ کوئی نہ document ہے نہ کوئی evidence ہے اور نہ کوئی اور ہے ثبوت جس کے ذریعے ثابت کیا جا سکے کہ جو یہ transaction جن کا یو بیل کی ذکر ہوا ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کا تعلق کسی crime process کے ساتھ کا دوسری بات یہ ہوئی اور وہ یا وہ کسی طرح سے الباطن میں آخری بات اس کے دو عصے ہیں ایک آہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں پاکستان کی مخلوق پاکستان کی عوام پاکستان کی جو پاکستان خواتین جو وہ بچوں خاص طور پہ جو ایسی ایسی باتیں میں نے آپ کو بتایا جو دل چیر کے رکھ رکھ رکی ہے انسان کا وہ کرنے والے جو ہیں وہ سارے مل کے آج نماز تراویی جو ہی ختم ہوگی پورے پاکستان میں آہ کردو سے شروع کر کے اور سکھر تک اور اسلام آباد سے شروع کر کے خسل آباد تک ساری جگہ کے اوپر آج پورا پاکستان ازارے تشکر کرے گا اللہ رب العزت کی حضور کہ اس نے سرکھرو کیا قوم کو اور نظریہ ضرورت کو سپرین بڑا پاکستان کی جائجمنٹ کے لئے سے دفنا دیا گیا اور شکاست ہوئی ہے ان سب کو جو آئین شکن دستور شکن ملک شکن اخلاق شکن سیاست شکن ریاست شکن پھر جو ایک بات میں آپ کی توجہ کے لئے کرنا ساتھ ہوں کہ ایک طرف ایک میجسٹریٹ کا وارنٹ تھا اس کو لے کے پورا لاہور میدان جنگ بنا دیا گیا اور تقریباً سوا مینہ میدان جنگ بنا رہا تھا لاہور مختلف ووالوں سے بانہ لگاتے تھے پھر میدان جنگ اس میں شادتیں ہوئی ہیں اس میں لوگ زخمی ہوئے اس میں خون بہا اس پہ عورتوں پہ ہارٹ اٹھائے گئے اس پہ وہ کچھ کیا گیا جو اپنی سرزمین پہ کبھی کسی دوسری ریاست نے نہیں کیا وہ کیا گیا اس سرزمین پہ اس امپورٹ پنٹ کے دور میں اب کہتے ہیں کہتے ہیں کیا تھے تب تب کہتے تھے ہم تو عدالت کی حکم پہ عمل کر رہے ہیں اور بھائی سپریم کوٹ آخری عدالت ہے میجسٹریٹ it's a court of first instance district courts the court of plenary jurisdiction everybody knows it on the globe اس لیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آتی ہے وہ نہیں ہوتی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بیزتی ہے نا وہ پھر عزت اس کا ایک تصور میں آپ کے سامنے نیا رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیزتی اس کی ہوتی ہے اس کو کوئی عزت کا احساس ہو یا عزت کا پاس ہو یا عزت کا خیال ہو یا پیسے کے مقابلے میں عزت اس کو میٹر کرتی ہے واقعی آپ سامنے دارے کلکس باہت خورم پاکستان پہنے دارے